پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دوستو کی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ ایک سواں سلگ رہے ہیں دلوں میں کئی سواں زندگی کیسے جیئے یہ بھی ایک سواں اٹھا کے سر جیئے بنو گے تم مصار اٹھا کے سر جیئے بنو گے تم مصار بن جاؤ تم ہی وہ مصار ہو جاؤ تم ہی وہ مصار بن جاؤ تم ہی وہ مصار ہو جاؤ تم ہی وہ مصار شنکر چکر گدھا ہستے لکشمی ماں تے نمستو تے شنکر چکر گدھا ہستے آرے آرے پھر جوٹی کی تونے بہتر اپنی بہتر سے پی آئے آپ کے مٹکے سے نہیں میرے مٹکے کو تو آپ تم لوگ ہاتھ بھی مات لگا نا توڑ دے فریج کو آرے دھیرے سے بند نہیں کر سکتی اتنی مشکلوں سے ایک ہی تو ڈھنکی چیز خریدیا تیرے پیتا جی نے آرے دادی یہ تو شروعات ہے پاپو نے ابھی فریج خریدا ہے پھر واشنگ مشین پھر نیا گھر پھر کار حالی کار ایک پورانا سکوٹر تھا وہ بھی بیچ دیا کاشی نے یہ دادی پوتی میں کیا گرما گرمی ہو رہی ہے زیرور دیپا نے بینہ ہاتھ دوے پانی پی لیا ہوگا کریکٹ کریکٹ بس انگریزی میں دو شب سکھ لے تم دونوں نے آرے کچھ تمیز کی باتیں لیاکت کی باتیں سکھو پرائے گھر جاؤ گی تو ہماری حسی اوڑے گی دادی ماں بالکل تھی کہہ رہی ہیں بیچے جو آپ نے دادی ماں کے لے ایک اب چاہے بنا کے لاؤں میری میں نے کھو دی بنا کر آپ نے کیوں بنایی اممہ اور کون بناتا پہلے تم گھر میں رہا کرتی تھی یہ چھوکریہ بھی جلدی آ جایا کرتی تھی اب تو سب کو گھر سے باہر رہنا ہی اچھا لگتا ہے جو جی میں آیا کرتی آرے ہٹا ہٹ اور دیر سے آیا کرو گے تو میں کھانا بنا کر بھی کھالوں گا ہاں جے مہا مہے نمستو تیر مہا کیا سوچنے لگے اممہ تمہاری دادی ماں کو بہت تکلیف ہے بیٹا میں آتی ہوں منا کے ڈادی یہ کیا مزاک ہے مجھے نہیں پسند یہ چھو رپن ڈادی میں ہاتھ دھوک کر آئی ہوں میری بلا سے کچھ بھی کروں ڈادی گلتی ہو گئی بس آپ سے میں ہاتھ دھوک کر آؤں گی ڈادی 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 مان جاؤ نا تو تم نہیں مانوگی ڈادی 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 puisqu کوئی با ہی رہتی ہیں پانچ مہینے کی بات ہے لیکن سروج جس طرح سے تم سب لوگ جی جان سے جھٹ کر میرے سپنوں کو پورا کرنے میں لگے ہو وہ اپنے آپ میں اکمیشال ہے موسیقی 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 کاشینات سروج تمہاری بیوی ہے مگر پہلے میری بیٹی ہے اور ایک ہی ہے اگر آج اسے کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرتا پتہ جی مجھے ہی لیکٹیک شوق لگنے کی گئی کسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں سروج تمہاری ماں نے زندگی بر سکھ اٹھایا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں اسی طرح سے دکھ کا ذمہ دار بھی پتی ہوتا ہے پیدا جی چھپ رہوں گا بس مگر کاشینات تم میری بیٹی سے چکی پیسوا رہے ہو چلو چھپ رکھنے کے لیے چلو دس ہزار اور چاہیے تو اور لے 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 مگر تمہیں تمہاری بچیوں کی قسم جو آج کے بعد میری بیٹی سے کام کروایا بس یہی کہنے آیا تھا ایک منٹ جگدام باپ نسانچی آپ اپنے پیسے لے جائیں مطلب تم میری بیٹی سے کام کروا گے لہپتی باپ کی بیٹی ہے اسے اور مت ستاؤ کاشینات دیکھا دادی نانا جی پھر تنگ کرنے آ گئے چپ پیدا جی آپ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے مانی جی کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں جگدام باپرساد جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی بیٹی اب کہیں کام کرنے نہیں جائے گی بہت بڑا احسان کرو گے مجھ پر اور روپے و پیسوں کی ضرورت ہو تو سنکوچ مت کرنا جی ضرورت ہوگی تو ضرور لے لوں گا فیلحال نہیں ہے آپ اپنے پیسے لے جائیں رکھ لو گھر میں بڑا پیسہ کان ہی آتا ہے اپنا کمایا پیسہ زیادہ پھلتا ہے گریب ضرور ہوں مگر سوابیمان کی بہت بڑی پونجی ہے میرے پاس سوابیمان ضرور کہو کمند ہے تمہارا کتنی قیمت ہے تمہارے سوابیمان کی بولو 10 لاک 10 لاک کتنا دام لگنا چاہتے ہو اپنے سوابیمان کی پونجی کے بلاوے میں میری بیٹی کو 20 سال سے بہار میں جھوک رہے ہو اب تو اس کا پڑھا پا سدھار لینے تو مجھے بس پتہ جی نہیں مجھے آج اس کے سوابیمان کی پونجی کی رکم جان کر ہی جانا ہے وہ رکم آپ کی ساری دولت سے بڑھ کر ہے جگدنبا پسات جی اگر ہمیں کچھ بننا ہوگا تو اپنے بلبوتے پر ہی بنیں گے تمہارا بلبوتا آپ ذرا رکھئے آپ کے دس ہزار اب آپ کے آپ کے دس ہزارے شیلا ایک پیالی چائے مل سکتی ہے صبح سے تین کپ ہو چکے ہیں تمہیں کام پہ نہیں جانا ہے کیا جاتے ہیں اب دوسری کی نوکری بجانے میں وہ مزا نہیں ہے ارے اب تو اپنی فیکٹری لگنے والی ہے بس کاشی بھائیہ کے روپے کیا پورے ہونے کو جا رہے ہیں بس تمہیں سپنے دیکھنے شروع کر دی ارے سپنے تو میرے کبھی کے پورے ہو جاتے ہیں لیکن میں تھہرا بچپن سے ہی بے وکوف اپنے حصے کے پیسے بھی بھائی ساپ کو دے دی وہ بھی بینہ بیاج کے بھائی ساپ مول دے دے وہ ہی بہت ہے تو وہ تو دیں گے ہی بھائی ساپ نے کہہ رکھا ہے جب بھی پیسے کی ضرورت ہو آکر کے لے جانا وہ جب دیں گے تب دیں گے اب تم جاؤ ان کا کام سنبھالو پرنٹنگ پریس میں تمہارے بھروں سے ہی چھوڑ رکھی ہے انہوں نے پریس ارے بھائی جاتے ہیں تمہیں ایک پہلی چاہے تو پھلاو نہیں بس اب میں تمہیں سیدھا ناشتہ ہی دوں گی جا کے تیار ہو دشن بھی تیار ہو چکا ہے ارے آج آپ واقعی سامنے سے پہلے تیار ہو گئے یہ میر بھائی کیسے کر دی ضرور ہی آپ ہمیشہ مجھ سے تنج میں بات کریں اس سے بہتر ہوگا بات ہی نہ کریں آپ ٹھیک ہے آپ کا حکم ہو گیا آپ نہیں کریں گے تم دونوں بیکار کی بات بڑھا رہے ہو باپ بیٹے بات کو میں کہاں بڑھا رہا ہوں پتا جی بڑھا رہے رات کو دیری سے کیا گیا انہوں نے تو ناک میں دم کر دیا کیونکہ ناک میں میرے دم کر دیا تھا اس کمیشنر نے پہلے تمہیں جان بوچ کر کے نہیں بتایا یہ جناب کل رات کو پھر شراب پیکر سڑکوں پر مار بیٹ کر رہے تھے اگر اس کمیشنر کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ ان کی اس دنیا میں موجودگی کا گناہگار میں ہوں تو وہ انہیں اٹھا کر حوالات میں بند کر دیتا درشن تو یہ سب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا داشتہ کر کے جا مجھے بوک نہیں ہے اب رات کا کھانا بھی کھائیے گا یا نہیں مجھے مجھے کیا پاپ کیے تھے جو ایسی اولاد پیدا ہوئی میں سمجھاؤں گی اسے تمہاری بڑی سنے گا وہ مجھے بڑی سنے گا ہرے کاشی آو 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 مجھے صحیح بک پیاؤں بھائی شیلا آپ تو چاہ ہوئی جائے تو کاشی بھی آگا بھائی بھائی نہیں نہیں چاہی کی تکلیمت کیجئے آپ پاکھلے کے یار تیرے باروں سے چاہ مل رہی ہے اسے بھی کول کروا رہا وہاں چاہ تو پییں گے چاہ پیے بیٹ 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 کیا آتا درگا یہ درشن بڑا گھسے میں باہر جا رہا تھا چھوڑی آر کوئی اور بات کر اس نالا ہے کہ بات کرتے ہیں میرا موٹ خراب ہو جاتا ہے موٹ تو میرا بھی بہت خراب ہے درگا کیوں کیا ہوا یار اب یہ فیکٹری لگ جانے چاہیے ہاں تو وہ تو چار پانچ میں نے میں لگی جائے گی بھائی تمہارے اس سے کہ چالیس ہزار روپہ پورا کرنے کے لیے تمہاری بچیاں اور بھابی جی جی جان سے لگی ہوئی ہیں نہیں درگا اب میں سروچ سے کام نہیں کرواؤں گا کجھے پتا ہے کل وہ مرتے مرتے بچی کیا بات کر رہا ہے کیا ہوا بابی کو الیکٹرک شاک لگا تھا بس سمجھو بچ گئی مجھے بلائے بھی نہیں نہیں درگا میں خبر کرنے والا تھا کہ سروچ کے پتا جی آگئے پھر وہی قرارہ تباشا کبھی کبھی تو خود سے کوفت ہونے لگتی ہم لوگ اپنی اس عارتھک عصتی سے کبھی اوپر نکلیں گے یا نہیں تو گھبرا مت جب ہم لوگوں نے ٹھان لی ہے تو یہ کام پورا ہوگا ہاں درگایا تو کچھ بھی کر تو سمجھ لے کی میرے حصے کے پیسے بھی تجھے یہ گھٹے کرنے کیسے بھی اس کام کو انجام دے ورنہ میرے صبر کا بان ٹوٹ جا تو میں کسی کو مو دکھانے لائک نہیں رہوں تو چندہ مت کر کاشی میں ہوں نا ٹھیک ہے میں آج ہی بھائی صاحب سے جا کر اپنے روپے مانگ لیتا ہوں اور رہی دس ہزار روپے کی بات تو تو اتنے زیور تو شیلا کے پاس ہے یاں نہیں پاہل ہو گیا کیا تو اپنے سدھانتوں کی ڈور تھوڑی ڈھیلی کر روپیوں کا انزام ہو جائے گا تو تو بس بینک سے لون لینے کے پیپرز تیار کر ارے دیپا تم کیسی ہو اچھی ہوں کچھ کام تھا چھایا دی وہ ایک دو ٹیوشن چھاہیے تھے مجھے ارے یہ تمہیں ٹیوشن کرنے کا شاک کب سے پیدا ہو گیا ہم سب پاپوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں پتہ ہے ماں کو الیکٹرک کا شاک لگ گیا چا مگر کچھ ہوا نہیں اب ماں کام نہیں کرے گی اس لئے میں ٹیوشن کرنا چاہتی ہوں بھائیہ کو روپے میں دے دوں گی تمہیں فکر کرنے کی کیا زورت ہے ہم نہیں چھایا دی میں ٹیوشن کروں گی ٹھیک ہے اس کا بھی انتظام ہو جائے گا اب تم گھر جاؤ ہم بھائی چھایا دی بھائی ہلو ہلو گود بھائی ہم آئیے آئیے تشریف رکھیے خدا کی خودرت ہے کبھی ہم انہیں کبھی اپنے سٹاف روم کو دیکھتے ہیں آج بڑے موڈ میں لگ رہے ہیں آپ چاہے جی مدد و بعد آپ کو دیکھا ہے آپ چھوٹی پہ تھی چاہے ہیں آج ہم تو بچوں کو ہر وقت پڑھاتے رہتے ہیں آپ کی طرح تھوڑی نا بس ایک دو پیریڈ ناٹک پڑھا کر چھوٹی پا گئے دیکھیں دیکھیں چاہے جی اگر آپ الزام لگا رہی ہیں دیکھیں کہ پرنسپل کا چھوٹا بھائی ہونے کے ناتے مجھ پر کام کا بوجھ کم ہے تو یہ غلط ہے بھئی ہم تو ڈراما ٹیچر ہیں جتنا موقع آپ دیتے ہیں اتنا ہم پڑھا دیتے ہیں باقی سمیں یہاں سٹاف روم میں بیش کر مکھیا مارتے ہیں تو ٹھیک ہے جناب ہم آپ کو کام بتاتے ہیں جائے نسید بتائی میری بھتی جی کے لیے آپ کو ایک دو ٹیشن جھونڈنے ہوں گے در یہ کام تو بتانے سے پہلے ہی ہو گیا کچھ اور بتائیے جناب وقت آنے پر وہ بھی بتائیں گے اب تو میں کلاس روم میں جا رہی ہوں تو تم بیپار کرنا چاہتے ہو جی کرو بے شک کرو لیکن باہر کے آدمی کی ساجداری میں ہی کیوں لیکن کاشی تو ایک طری سے گھر کا ہی آدمیاں نا بھائی صاحب چھایا کے سگے سمبندی کی باتیں میرے سامنے مت کریے دیور جی دھیرین کی قسمت تو اسی دن پھوٹ گئی تھی جس دن ہم چھایا کو بہو بنا کر لے کر آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے درگا ایسا کچھ نہیں کرے گا جسے میں نہیں چاہوں درگا تم یہ بیپار کا چکر چھوڑو اور اپنی پرنٹنگ پریش سنبھالو نہیں بھائی صاحب مجھے میرے روپے چاہیے جب بیپار نہیں کرنا تو روپے کس لیے چاہیے میں بیپار کروں گا کاشینات کے ساتھ مل کر جے تیرا دیماغ تو ٹھکانے ہیں میرے منع کرنے کے باوجود بھی لیکن یہ میرا ذاتی معاملہ ہے بھائی صاحب آپ مجھے میرے روپے دے دیجئے روپیا تم نے مجھے کما کر نہیں دیا کچھ تینی رقم سے جو روپیا نکلا تھا وہی ہے نا ہے تو میرا تو میں منع کب کر رہا ہوں سنا تم نے اسے پڑھا لکھا کر بڑھا کیا میرا تیرا سننے کے لیے تمہیں روپیا چاہیے روپیا چاہیے تو دو تین مہینے بعد آ کر لے جانا نہیں بھائی صاحب مجھے روپیا اسی میں نے چاہیے چاہیے میں کھا جاؤں گا تیرا روپیا میں بھائیمان ہو گیا ہوں مجھ پر اتبار نہیں رہا تجھے میں نے ایسا کب کہا بھائی صاحب تو پھر باد میں آ کر لے جانا دیور جی چاہتا جی نمستے نمستے بیتا ٹھیک ہے بھائی صاحب دو تین مہینے بعد ہی صاحب دیرین یہ درگا پرنٹنگ پریس سے ہر مہینے پانچ ہزار روپیا لاکر برابر تمہاری ماں کے اکاؤن میں جمع کر آیا ہے نا ہاں ہاں بابو جی بلکل مگر کیوں پوچھا آپ نے بس آج کل برگا کچھ پتلا پتلا نظر آ رہا ہے کاشینات ساریکوں کا ساتھ مل جائے تو اچھے سے اچھا آدمی چوپٹ ہو جاتا ہے ویسے بھی اس کی بہن چھایا ہمارے پلے پڑ گئی ہے اب تو دھرین کی فکر کرو موسیقی 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 میرے بینک میں کچھ روپائے ہیں اچھا اچھا چاچا جی اچھا بیٹے آج آپ لوگوں کی گوشتی جلدی ختم ہو گئی ہاں بابو جی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے لیکن کیا ہوا تم ابھی دکھ جاگی لیو تم سے کچھ ضروری بات کرنے تھی کس بارے میں وہ میں بعد میں بتاؤں گی پہلے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے جوائنٹ اکاونٹ پر ہم دونوں کا ادھیکار ہے کے نہیں ہاں ہاں ہے نا بلکل ہے تو کیا میں اس اکاونٹ میں سے دس ہزار روپے نکال سکتے ہوں کس لیے میرے بھائیہ کو ادھار چاہیے لیکن اس کے لیے اس کے لیے میں تمہارے بابو جی سے پوچھنے نہیں جاؤں گی ابھی تمہیں نے تو کہا ہے کہ اس پیسے پر ہم دونوں کا ادھیکار ہیں ہاں ہاں میں نے کہا تو ہے لیکن کیا ہے کہ وہ رقم تھوڑی بڑی ہے نا اس لیے دھرین وہ پیسہ ہمارا ہے میرا تمہارا اسے کیسے خرچ کیا جائے اس کا ادھیکار تمہارے بابو جی کا نہیں ہے اری ٹھیک ہے نا بابو جی سے ایک بار پوچھ لینے میں ہرج ہی کیا ہے وہ منا تھوڑی نہ کریں گے وہ کریں گے کیونکہ یہ میرے بھائیہ کا ماملہ ہے اور اس میں میں شامل ہوں ویسے بھونے وہ بات کوئی پسند نہیں آتی جسے میں کرنا چاہوں اور عورت کو تو وہ پیر کی دھول کے سیوا کچھ نہیں سمجھتے یہ نوکری میں کیسے کر پا رہی ہوں میں ہی جانتی ہوں تم بس مجھے وہ پیسے لا دو اچھا ٹھیک ہے میں پیسے لے آتا ہوں پر تم کسی سے کہنا مات بھائیہ سے بھی یہ کہنا کہ وہ کسی کو بالکل نہ بتا لیکن کیوں نہیں ہمارا اپنا پیسہ بینک میں ہے اور ہم چوری چھپے دیں تب پھر تمہیں ہی بابو جی سے خود بات کرنے ہوگی چھایا چھایا میں چھایا میں تم مجبور ہو ہے نا اپنے پیتا جی کی آگیا کا اُلنگر نہیں کر سکتے اور ان کی آگیا کو مان کر تم بھی ان گھٹیاری تیری باجوں کا بڑھاواتے رہے ہو جن کی بطولت عورت کی اس کی مزاق بن کر رہ گئے نہیں نہیں میں ویسا نہیں ہوں چھایا تم ویسا ہی ہو چھایا میں چھایا میں مجھے ہاتھ میں لگا چھایا میں 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 موسیقی